رام رام جہن آج بات کریں گے ہم لوگ یو بی پولیس کونسیبل کی ویکنسی آنی ہے یہ سب کو پتا ہے یہ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ سیور ہے ویکنسی آنی ہے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جو ہی ویکنسی آنی ہے اس میں جو ارتالیس سو میٹر کی رننگ ہے اس کو ہم کیسے کور کریں گے کیسے کلیر کریں گے اس کے بارے ہم بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں ہیں جو بھی ہم ورکاؤٹ بتائیں گے ڈسکیسن میں ساری ڈیٹیل مل جائیں گی اور دوسری بات یہ ہے یہ سامنے ایک وارٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس وارٹس ایپ پہ اس نمبر پہ وارٹس ایپ کر کے پوری ڈیٹیل لے سکتے ہو تم کی پرسنل ٹریننگ کے چارجز کیا آئیں اور یہ جو سٹیمنا بووشٹر ہے خاص کا رننگ کے لیے ہم نے بنایا ہے یہ تم تک کیسے پہنچے گا اس کی بھی ڈیٹیل تمہیں وہا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ٹائم کافی ہے تو ایک ایک بار ایماؤنٹ ہم لیتے ہیں بہت مینیموم ہوتی ہے اور تب ہم تمہیں 120 دن کے لیے گائیڈ کریں گے اور ہاں ریٹین کے لیے بھی گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ بھی میرا ایک پورسن ہے ہم یہاں پہ بات کر رہا ہے ایک سو بیس دن کی تو بہت ہم لوگ پریکٹیکل طریقے سے دیکھیں گے یہ نہیں کی ابھی سے رننگ اتنی اندہ دھن چالو کر دے رہے ڈے ون ٹو ڈے سیون مطلب سات دن کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں کیول ایک سمیہ دوڑ کرنی ہے مطلب کہ صرف ہم ایک ٹائم ہی رننگ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے دونوں ٹائم ہم رننگ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر ضرورت نہیں ہے ابھی زیادہ تیج نہیں دوڑنا ہے ہم لوگ بہت سپیڈ میں رننگ ابھی نہیں کریں گے وارما پر اس چیچنگ بہت ضروری ہے اور روج دس منٹ بیس منٹ تیس منٹ کی رننگ ہم لوگ ٹارگیٹ بیس رننگ کریں گے لڑکیاں ہیں ان کا فیجیکل کم ہے تو ان کو اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا جو بھی ہم نے اس میں بتائی ہے ٹائمیں اس کو ہاف کر دینا جو ورکاؤٹ ہم جو بھی بتائیں اس کو ہاف کر دینا اپنی چھمتہ کا ستر پرسنٹ دوڑنا ہے اگر تم بہت دیز دوڑ لیتے ہو بہت بڑی آبات ہے لیکن جو بھی تمہاری چھمتہ ہے اس کا سیف سیونٹی پرسنٹ ہی دوڑنا ہے اس کے آگے نہیں دوڑ سکتے ہو یا پھر نہیں دوڑنا چاہیے تمہیں ٹھیک ہے ڈے ایٹ ٹو ڈے تھٹی ہمیں دونوں سمیں دوڑ کرنی ہے ایک سمیں دوری کے حساب سے ایک سمیں ٹائم کے حساب سے مطلب کی سپوز صبح جب تم رننگ کرنے جا رہا تو تم نے اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا کہ آج ہم پانچ کلومیٹر تین کلومیٹر دو کلومیٹر دوڑیں گے سام کو تم گئے تو تم نے ٹائمر سیٹ کر لیا کہ دس میٹ کے لیے جا رننگ کرنی ہے پندرہ میٹ کے لیے بھی بیس میٹ کے لیے آگے بڑھتے ہیں ڈے تھرٹی ون ٹو ڈے سیونٹی فائیب اب یہاں پہ ہم نے سپ کتنے دن کے لیے بائیس دن کے لیے دونوں ٹائم رننگ کر آئی ہے وہ بھی تمہاری سنتوسٹی کے لیے ٹھیک ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے وہ آگے سمجھیں گے ابھی ڈے تھرٹی ون ٹو ڈے سیونٹی فائیب دیکھو رننگ کی پریکٹس ہم کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں فیجکل کے ٹائم پہ بہت لوڈ نہ پڑے لیکن ایک چیز ہمیں اور بھی دھیانک نہیں پڑے گی کہ فیجکل تو تب تک پہنچیں گے جب پہلے ریٹن دے دیں گے تو سام کو ہمیں کیا کرنا ہے سام کو ہمیں یہ کرنا ہے دیکھو صبح ہم سے پڑھائی کریں گے جو بھی ہماری رننگ ہوگی اس میں سب سے پہلا کام کیا کریں گے صبح کے ٹائم ہم کیا کریں گے صرف پڑھائی کریں گے کیونکہ دیکھو صبح ٹائم اگر تم رننگ کرنے چار بجے پانچ بجے نکل جاتے ہو تو یہ تم سمجھو سات بے تک آو گے پھر ترنت ایک دو گھنٹے من کرے گا نہیں تو جس صبح چار بجے اٹھ کے آٹھ بے تک کا چار گھنٹے کے ٹائم اس کو اگر اپنی پڑھائی بھی utilize کر دو گے اس کے بینیفٹ زیادہ ملیں گے رننگ نکلو آنے کے لیے ہم بیٹھ ہیں سام کے سمجھ تم سب رننگ کرو گے ابھی کے لیے وارم اپ ٹارگیٹ چھے کلومیٹر کا رکھنا ہے رڑکیوں کو تین کلومیٹر کا ٹارگیٹ جمپنگ جیک جمپ سکواڈ پل اپس پس اپس بس سیمپل رکھو گے آرام سے ہوگا تو یہ چار پانچ exercise daily basis پر perform کرنی ہے کوئی injury نہیں کچھ نہیں ہوگا بہت normal exercise ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے day 36 سے day 90 تک ہمیں کیا کرنا ہے دونوں ٹائم ہم رننگ کریں گے ٹھیک ہے اب 15 دن کے لیے صرف دونوں ٹائم رننگ ہم کرو آ رہا ہے اس کے بیچ میں اگر اگزام ہو تو چھوڑ دینا چھے سے سات کلومیٹر کا ہم لوگ ٹارگیٹ رکھیں گے مکس ورکاوٹ کریں گے دو کلومیٹر کے ساتھ مطلب کی صبح ٹائم اگر کلومیٹر کر لیا تو سام کے سامنے ہم لوگ ٹریننگ رکھیں گے اس کے ساتھ دو کلومیٹر کا ورکاو رنگ دو کلومیٹر کے پہلے ہم رننگ کر کے آئے اس کے بعد مکس مکس ورکاوٹ میں یہی سب ایک سائز آتی ہیں سکس پلس ون ورکاوٹ پلس ریسٹ مطلب کی چھے دن کا ورکاوٹ ایک دن کی چھٹی تو پھر اس حساب سے اس میں ایک دن کی چھٹی اس میں دو دن کی چھٹی تو بہت آسانی سے تم کر سکتے ہو آخری ٹائم جو تیس دن کا بچے گا جب فیچکل کے ڈیٹ عنانس ہو جاتی ہے صرف ٹائم ہم رننگ سوچ کر دیں گے چھے ساتھ کلومیٹر کی ہم رننگ کریں سات دن میں ایک دن ہمارا ریسٹ رہے ایک ٹیسٹ رہے گا سوری ریسٹ نہیں ٹیسٹ مطلب کی آہ اٹھالیسو میٹر باہون سو میٹر جو بھی ہے پاہ تین چارCómo میٹر پلس کر کے ہم لوگ رننگ کی تیسٹ لیں گے ٹائم نوٹ کریں گے ویک एक पार्ट पर हम काम करेंगे किसी का मालों चेस्ट वीक है तो उस चेस्ट के पोर्षन पर काम करेंगा उसके लिए मैं एक्साइज बता देंगे वार्म अप इस्ट्रेचिंग और पूल डाउन यह सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे छे दिन के बाद एक दिन का रेस्ट मतलब चैदिन का रेस्ट डाइट प्लाइन बहुत कुछ टफ मत करना दो गलास गरम पानी शुरुआत करना ड्राइफ रूट्स बीगे हुए रहेंगे अपने दलिया ओ� कावल डाल सब्जी सलाद ही अपना हो जाएगा साम को दोड़के पहले दो ब्रेड या दो केले ले लेना और साम रात में तीन से चार रोटी और जो भी घर में बना सब कुछ खा सकते हो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़े वाइट करनी है सोने के पहले काम ये करना कि एक � लाज दूद्ध और छोटा गुड़काट टुकड़ा या फिर अगर तुमने स्टैमना बूसर ही हमारा परचेस किया है तो आधा चमच इसको मिक्स कर देना बस खतम बात नहीं से राम राम जहिद्ध